مولیٹن کا آغاز کریں عارف والا میں سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا سہولت بازار میں آٹے کی خلط کی وجہ سے شہری خالی ہاتھ لاٹنے پر مجبور ہیں ریپورٹ کریں گے جاوید رضا وٹو محکمہ خوراکی ناقص پالیسیوں کے باعث عارف والا کے سہولت بازار میں بھی آٹے کی دستیابی برائے نام رہ گئی سہولت بازار میں آٹے کا کوٹہ چار سو تھیلے سے کم کر کے صرف سو تھیلہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے شدید گرمی میں گھنٹوں لائنوں میں لگنے کے باوجود بھی زیادہ تر شہری خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں جبکہ عام بزار میں آٹے پر سبسڈی ختم کر کے ریٹ میں اضافہ کر دیا آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے عوام نے سہولت بازار میں آٹے کا کوٹہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو سچ ٹی وی عارف والا بنو میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھمسکا شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے رپورٹ کر رہے ہیں سلمان خان بنو میں بجلی کی ظلمانہ لوٹ شیڈنگ اور ٹریپنگ کے حلاف شہری سڑکوں پر نکلا گئے مظاہرین نے وابڈا کے حلاف ڈومیل چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں چوبیس گھنٹوں میں سے بائیس گھنٹی کی لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے شدید گرمی میں جینا محال ہو گیا مگر کوئی پرسان حال نہیں شہریوں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بجلی آتی نہیں مگر بیل ضرور آ جاتے ہیں ہم شہری جائیں تو کہاں جائیں بجلی بندش کے سطحے بنو کے عوام نے وزیراعظم امران ہان سے اپیل کی کہ پورے بنو میں بجلی کی طویل بندش ٹریپنگ کا نوٹس لے کیمرہ ٹیم کے ہمرہ سلمان ہان سچ ٹی وی بنو اوچ شریف کا مہانے والی پل خستہ حالی کا شکار ہے جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حادی محمد طاہر کی ریپورٹ اوچ شریف مہانے والی پل خستہ حالی کا شکار ہے جس کے بیعت شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پل کے حفاظتی جنگل نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار حادثات پیش آ چکی ہیں جس کے بیعت کئی جانے لکمہ آجل بن گئی تو کوئی زخمی ہو گئے مہانے والی پل شہریف کی اہم ترین پل ہے جو کہ آلہ حکام کی عامر کی منتظر ہے پل دی باری خستہ حالی تھی مہربانی کی تھی بنی ہے یہ پل دیتے تھوڑی توجہ دیتی بنی ہے ہمانے والی پل خستہ حالی کا شکار ہے اور سیفٹی جگلات نہ ہونے کی وجہ سے روز بروز نسان ہو رہا ہے اور ایکسیڈانٹ ہوتے ہیں جس سے جیبتی جانو جانو کا زہا ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے اور اس کو تعمیر کرنا چاہیے شہر بھر میں جہاں ترقیاتی منصوب پر کام جا رہی ہے تو وہی پر مہانے والی پل خستہ حال منتخب نمائندگان کی کارکرتی کے پر سوال یا نشان آئے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اوچریت مہانے والی پل کو تعمیر کرایا جائے تاکہ آئے روز حادثات سے بچے جا سکے کیمرہ میں نے محسن بلال کے ساتھ حاجی محمد اہر ساتھ چلیں احمد پر سیال میں تجاوزات کی بھرمار ہے شہریوں کا پیدل چلنا تک محال ہو چکا ریپورٹ کریں گے تصور آباز احمد پر سیال میں نجف پلس لے کر میانی بزار تک نجائے تجاوزات کی بھرمار ہے جبکہ میس مل کمیٹی نے اس بارے میں مکمل طور پر چوب ساتھ لی ہے متعدد بار اس مسئلے کی نشاندہی کے باوجود ان تجاوزات کی وجہ سے ایک طرف جہاں پیدل چلنا محال ہے تو دوسری طرف وہاں جہ تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کے بھاہو پر بوری طرف اثر نداز ہوتی ہے میانی بدار غزیر چوک اور نجف پل چوک تجاوزات کا گاڑ ہے یہی بدہ ہے غزیر چوک اور پل نجف چوک پر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی لینے لگ جاتی ہیں ان تجاوزات چند دنی کے لیے حرکت میں آتی ہے لیکن بعد میں خموش اکتہار کر لیتی ہیں جس کے لیے دوبارہ تجاوزات قیم ہو جاتی ہیں تجاوزات کی وجہ سے شہریم تشویش پا جاتی ہے مطادر دکانداروں نے اپنا حق سمجھتے ہوئے تجاوزات قیم کر رکھی ہیں جو رہ گیروں کے لیے مشکلات کا بحث ہے تسحیل احمد پر سے حال میں نجائز تجاوزات کی وجہ سے یہ اڈا دارس جامت الگدیر سے لے کر موڑ احمد پر سے حال تک اتنا راش اور یہ ریڈیوں کی وجہ سے بیر موٹسائیکل رکشیا انہوں نے ہر جگہ پہ رکشیا سٹینڈ بنائے ہوئے ہیں بجری سریعہ سیمنٹ اور سارا روڈ بلاک رہتا ہے سکول چھٹی کے وقت تو بلکل گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی وابدہ کی غفلت ہر حد پار کر گئی لئیہ کی تحصیل چوبارہ میں کیکر کے درخت کو بجلی کا پول بنا دیا ریپورٹ کریں گے زائد حسین چوبارہ مدنی چوک پر وابطہ اکام نے بجلی کا کھمبہ نصب کرنے کی بجائے کیکر کے درخت پر ہی بجلی کی تاریں لٹکا دیں لٹکتی خطرناک تاریں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں علاقہ مکین کہتے ہیں ان تاروں کے بارے میں محکمہ کو کئی بار اطلاع دی گئی ہے مگر ان کا مناسب بنوبست نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی بجلی کا کھمبہ نصب کیا جا رہا ہے اگر لٹکتی تاروں کی وجہ سے کوئی بھی نقصان ہوا تو ان کے ذمہ دار محکمہ والے ہی ہوں گے ہمارے التجاہ ہے اس درخت سے خطرناک تاریں اتار کر یہاں بجلی کا کھمبہ نصب کیا جائے تاکہ خطرے سے محفوظ رہا جا سکے کیمرامین زامر رضا کے ساتھ زہد حسین سچ نیوز چوک آزم لیا رہنما پیبلز پارڈی یوسف رضا گلانی کے سابق سیکیٹری کو گرفتار کر لیا گیا نصیر احمد میتلا کے خلاف لاکھوں روپے فراڈ کرنے پر ملتان میں مقدمہ درش کیا گیا مقدمہ زمیدار طاہر اقبال وینس کی مدعیت میں درش کیا گیا ہے تفصیل آجانے کے عبدالرحیم شاہد سے عبدالرحیم شاہد بتائیے گا جی السلام بلکل سابق وزیراعظم ایک پلال سینٹ یوسف رضا گلانی کے پرنج سیکیٹری کے خلاف نصیر اقبال وینس کی تفصیل آجانے پر فراڈ کے ساتھ میں مقدمہ تھانا علکہ نے دلش کیا گیا ہے اور آپ سے پوچھے پہلے نصیر آمن میتلا کو تھانا علپہ ایس پی گلوش کے آفش سے گرفتار کر گیا ہے فیال کا جو مطم سامنے آیا ہے اس کے مطابق نصیر آمن میتلا نے تیس راکھل کا زہد کا فراڈ کی زمین کی آرازی بہت شکریہ عبدالرحیم شاہد رجحان میں کروڑوں روپے کی لاغت سے بنایا جانے والا گورنمنٹ ڈگری کالیج عمر کو چھ سال گزر جانے کے باوجود فال نہ ہو سکا جس کی وجہ سے طلبہ اصول تعلیم کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں ملک توفیل رپورٹ کریں گے پنجاب حکومت کی جنب سے تعلیمی ایمرجنسی کے سمراد پنجاب کی آخری تحصیل رجحان تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جانے لگے بڑو پنجاب بڑو پنجاب کا نارہ رجحان میں شرمیندہ تعبیر نہ ہو سکا عمر کوٹ میں سابقہ دور حکومت میں تعمیر کہہ جانے والا گورنمنٹ ڈگری کالیج عرصہ چھ سال گزر جانے کے باوجود فنکشنل نہ ہو سکا اساتحہ ہیں اور نہ ہی کوئی سٹاف ٹیگری کالیج کے بیڈنگ مناسب دیکھ پالنا ہونے کے وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگی ہے ابو روپے کی لاغت سے ایک شاندار ایک موڈل کالیج بنایا گیا ہے لیکن افسوس کی بات ہے پانچ سال گزر جانے کے باوجود یہ فنکشنل نہیں ہو چکا ہے تو یہاں کے علاقے جو لوگ ہیں یہاں مقامی جو لوگ ہیں اپنے بچوں کو تعلیم آلہ تعلیم کے لیے مطلب ہائی ارس کنڈری کے لیے انہیں رحیمیار خان یا راجنپور یا ڈیر اگازی خان کا روخ کرنا پڑتا ہے کہ پنجاب حکومت نے یہ بنائے کس لیے بنائے یہاں پہ ہم مال مویشی باندھنے کے لیے بنائے آپ برہ مہربانی یہاں کلاسٹ کا آگاز کروئے ہیں کرونو روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا ڈگری کا لیے سٹاف نہ ہونے کے وجہ سے ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا ہے پسمندہ ترین علاقے کی نوجوان تعلیم کی حصول کے لیے دور دراز شہروں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں وزیر آرہ پاکستان عمران خان کے ویزن علمو تدریج کا حصول کو پنجاب حکومت کو عملی جامعہ پہنا دے تو رجان جیسے پسمندہ علاقے کے بچے بھی پاکستان کی تعمیر و ترقیم اپنا قلیدی کے دار ادا کر سکتے ہیں کیامرہ مہنمال ایک وزارت فیال آمد کے ساتھ ساتھ سنیو رو جان علاقائی خبرنامی سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سرچ ٹی وی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہیے سرچ